اسلام علیکم تو کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹاک خیریت سے اور جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ میتھمیٹیشنز کی گریٹنگ کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جناب کہ آپ کی میتھمیٹکس کیسی جاری ہے تو کیسی جاری ہے میتھمیٹکس آپ کی میری امید تو یہی ہے کہ سب ٹھیک ٹاک جاری ہے اور میں اسوم کر رہا ہوں ایک طرح سے کہ جی میں نے جب یہ پوچھا کہ سب کی میت کیسی جاری ہے تو مجھے ایک طرح کی یونینمس سا سب نے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں سب نے جواب دیا کہ جی بلکل بہت اچھی جاری ہے تو امید یہی ہے میری کہ اللہ کرے ایسے ہی ہو کہ سب کو ٹھیک ٹاک سب جارہا ہو اس میں کیلکلسک کورس میں اور حبیقت جو میں نے دیکھے ہیں کچھ آپ لوگوں کی رسپونس آئی ہے تو اس سے مکس رسپونس ہے یعنی ٹھیک ہے کچھ لوگوں شاید کچھ پرابلمز ہیں لیکن وہ تو ایکسپیکٹیٹ سی بات ہے ظاہر ہے میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں تو اس میں پرابلمز تو ہوتی ہیں اور ہر چیز میں ہی ہوتی ہیں یعنی جب کوئی نئی چیز ہم سیکھتے ہیں تو there are always problems with the new things لیکن یہ کہ خاص طور پر میتھمیٹکس میں پرابلمز جو ہوتی ہیں تھوڑی پرناؤنس لگتی ہیں زیادہ بڑی لگتی ہیں کیونکہ سبجیکٹ ایسا ہے لیکن کوئی بات نہیں وہی بات ہے کہ آپ نے چونکہ پریکٹس کرتے رہے ہیں آپ لوگ اور جنہوں نے ابھی تک اگر نہیں کیے ہومورک پریکٹس زیادہ تو وہی بات ہے کہ پریکٹس makes perfect تو پریکٹس مزید کیجئے اگر کر بھی چکے ہیں ہومورک پرابلمز وغیرہ تو اس کے علاوہ جو ایکسٹرا کچھ اگر کرنا چاہیں تو کر لیجئے کیونکہ اس سے کانسپس جو ہوتے ہیں وہ کلیریفائی ہی ہوتے ہیں کوئی خاص پرابلم نہیں ہوتی یعنی اس میں کوئی یہ نہیں کہ آپ کا ذہن ہے ایک ایسی چیزیں جو ضائع نہیں ہوتی تو وہی بات تھی کہ پریکٹس کرتے رہیے اور کوئی پرابلمز ہوں تو of course we are already in touch اچھا جی تو یہ تو گریٹنگ ہو گئی ہے ہماری میتھمیٹیشنز کی اب سٹارٹ کرتے ہیں یہ والا لیکچر تو اس میں یہ ہے کہ پچھلے لیکچر میں کچھ ہم نے امپورٹن چیزیں دیکھی تھی یہ لیکچر نمبر 31 ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے جو بات کی تھی اس کے آئیڈیاس کو further develop کریں گے اسی میں ظاہر ہے وہی sequence ہے کہ جو پہلے دیکھ چکے ہیں اس کو مزید develop کیا جائے گا تو پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا تھا ہم نے بہت ہی امپورٹن چیز دیکھی تھی ایک اس میں تھا جناب آپ کا first fundamental theorem of calculus دیکھا تھا جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جی آپ کو ایک بہت ہی آسان طریقہ بتایا گیا تھا اس میں اس وہ جو theorem ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو definite integral ہے جس کی proper definition اگر دیکھی جائے تو اس میں ایک limit بھی involved ہوتا ہے ساتھ ہی میں ایک summation کی equation ہوتی ہے وہ ہوتی ہے expression ہوتی ہے اور اس سب کو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جی it's kind of hard to evaluate that whole definition یعنی اگر آپ definition کے طور پہ definite integral کو evaluate کریں گے تو اس میں کافی calculational computational جو اس کی وہ ہے کافی مشکل ہوگی یعنی اس میں ظاہر ہے چونکہ بہت ساری terms ہوتی ہیں sum میں ہو سکتا ہے آپ نے بہت بڑا subdivision لی ہو تو it can be very intimidating لیکن یہ ہے کہ definite integral کی جو ویسے evaluation ہم نے first fundamental theorem میں دیکھی اس کے حساب سے تو یہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے evaluation آسان ہو جاتی ہے as long as you know an anti-derivative of a given function that you're trying to integrate تو وہی بات ہے کہ anti-derivative کیسے معلوم کیا جائے اس کی کچھ techniques ہم دیکھ چکے ہیں substitution کی بات کی تھی اور وہ بات ہے کہ substitution کے ذریعے ہم نے دیکھا تھا کہ indefinite integral کیسے evaluate کرتے ہیں یہ کافی lectures پہلے ہم نہیں دیکھا تھا پھر وہ idea ہم نے پچھلے lecture میں develop کیا کہ جی ایک relationship بنائی definite integral اور indefinite integral کے درمیان اور پھر ہم نے کہا کہ جی ان دونوں کو یہ relationship کو ہم exploit کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ہمارے پاس first fundamental theorem of calculus تو ہے ہی اب اس میں صرف یہ بات رہے جاتی ہے ہمیں بڑا آسان طریقہ بتاتا یہ theorem for evaluating the definite integral لیکن وہ ہی بات ہوتی ہے کہ as long as we know how to find the anti derivative of a given function یعنی وہ function جس کو آپ integrate کر رہے ہیں یا اس definite integral معلوم کر رہے ہیں تو وہ ہم نے طریقہ develop کیا تھا کہ relationship جو definite اور indefinite integral کے درمیان اس کو اگر آپ exploit کریں تو آپ بڑے سانی سے anti derivative معلوم کر سکتے ہیں یعنی اس سے تو آپ evaluate ہی کر سکتے کیونکہ as soon as you get the anti derivative تو باقی first fundamental theorem apply کر جواب بڑے سانی سے آجاتا ہے یہ basic جو crucial ہم نے کافی لمبی چوری بات کی تھی اس کے بارے میں تو آپ کو اچھا اب یہ کچھ تھوڑی سی یہاں پہ میں historical باتیں کرنا چاہ رہا تھا اس lecture میں کیونکہ کافی دن سے کی نہیں تھوڑے دن پہلے ہم نے گاؤس کے بارے میں کچھ بات کی تھی جس میں بات کی تھی اس lecture میں میرے حال سے ہم ریمان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ایک mathematician تھے 1800 میں جرمن mathematician last name ان کا تھا ریمان تو ان کے بارے میں بلکہ آپ کی textbook میں کچھ تھوڑا سا دیا ہو ہے historical background وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں ان کا تھوڑا سے کہنا چاہوں گا کہ of course تھے تو بڑے زبدست mathematician جرمن تھے اور گاؤس کے آخری thesis کے student تھے یعنی گاؤس جب کافی سینئر ہو چکے تھے لیٹ 1800 کی بات ہے تو اس وقت ریمان جو تھے ان کے آخری student تھے in the sense کہ گاؤس نے ریمان کی آخری thesis approve کی تھی اور اس کو کہا تھا کہ یہ بلکل ٹھیک thesis ہے Mathematics کی پی ڈی کی تھی ہوتی ہے ریمان کی آخری thesis تھی جو گاؤس نے اپنے کریئر میں overlook کی اس کو basically approve کیا تو یہ تو ایک ٹھیک ٹھاک زبدست قسم کی interesting سی relationship یہی بن جاتی ہے کہ جی گاؤس جس کو ہم Prince of Mathematics بھی کہتے ہیں تو اس کے درمیان اور یہ جو ان کا student تھا آخری student in a sense ریمان تو سہر بر interesting idea تو اب بات یہ کہ ریمان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں اس لئے کر رہے ہیں کہ اس کا نام یہ جو نام ہے ریمان صاحب کا یہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے جب ہم نے ریمان sums کی بات کی تھی یعنی جب ہم یہ سارا topic شروع کی ہم نے integration کا اور اس کے ساتھ ہم نے area under the curve کی بات کی تو اس میں یہ ہی تھا کہ جس میں سب divide کر کے اور rectangles بنا کے limit لے کے ہم سارا کرتے ہیں اس میں جو summation کی expression آتی جس میں آپ جو represent کرتی area sum of the areas of various rectangles جو آپ بنائے تھے تو اس کو ہم کہتے ہیں reman sum تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ریمان نے کچھ contribution کی تھی اور یہ جو سارا idea ہے area under the curve یہ ریمان نے کافی حد تک develop کیا تھا جو انہوں نے mathematics کے career میں of course یہ تو کافی basic سی چیز ہے لیکن انہوں نے اور بہت زبادر چیز بھی کی مثال کے طور پہ جو idea calculus کا یہ ابھی تک ہم نے کافی پہلے کہا تھا شروع میں کہ ہم real numbers پہ calculus کر رہے ہیں یعنی ہماری جن کو ہم نے real numbers کے طور پہ کی basis پہ define کی ان کے اوپر ہم نے calculus کرنا شروع کیا اور develop کیا کہ derivative کیا چیز ہوتی ہے اور integration کیا چیز ہوتی ہے ایسے functions کی تو ریمان صاحب جو تھے انہوں نے تو بلکہ یہ idea کو calculus کے کافی آگے لے گئے ہے یعنی ایک چیز ہوتی ہے mathematics میں جسے ہم کہتے ہیں manifold اب manifold کیا چیز ہوتی ہے ایک set ہوتا ہے جیسے real numbers کا set ہے لیکن اس کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں بہت interesting قسم کی جن کو خیر اب ہم اس کے بارے میں بات تو نہیں کر سکتے کیونکہ کافی high level اور interesting topic ہے لیکن یہ کہ کہنا کا مقصد یہ کہ ریمان نے calculus کو develop کیا اس طرح سے کہ وہ manifold پہ بھی کیا جا سکے اور higher dimensions میں کر سکے تو انہوں نے کافی contribution کی اس حوالے سے calculus کی فیل میں جہاں لوگ سمجھتے تھے کہ calculus صرف real numbers پہ کرنا چاہیے were the first ones that they developed یا created اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو counting کی ضرورت پڑتی تھی بھیڑ وکریاں گننی کی ضرورت تھی تو انہوں نے natural numbers کا idea develop کیا اسی طرح جب calculus کی development ہو رہی تھی تو اس میں یہ مقصد تھا کہ applied problems تھی Of course engineering میں physics میں astronomy میں تو ان میں یہ applications کرنی تھی limit کے idea کی derivative کے idea کی اور integration کی تو ظاہر اسی بات ہے real numbers پہ calculus شروع کیا گیا اچھا جی تو ٹھیک ہے calculus کیا جا سکتا ہے complex numbers پر تو لوگوں نے اس کو کیا بلکہ they develop this idea کہ ان کو بلکہ کہا جاتا ہے پہلے تو انہوں نے ظاہر ایسی بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ calculus جب ہم real numbers پہ کر رہے تو ایک function کا idea ہونا ضروری ہے تو جب complex numbers کے اوپر بات ہوئی کہ ان کے حوالے سے calculus کیسے develop کریں تو ایک complex function کا idea develop کیا گیا اور پھر اس کے علاوہ لوگوں نے کہ جی ٹھیک complex numbers بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور general کوئی sets اگر ہوں ہمارے پاس جن کے اوپر ہم شاید calculus کر سکیں شاید نہ کر سکیں it was a good question کہ جی کیا کوئی اور sets ہیں جن پہ calculus develop کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا تو اس طرح کے سوالات پر ریمان نے غور کیا انہوں نے ایک ریمان surface کا idea دیا جس پہ کافی باتیں ہوئی بھی ہیں ابھی بھی کی جا رہی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان mathematician کا ریمان کا calculus کے حوالے سے یہ calculus کی field میں overall aside from just calculus of real numbers کافی ہاتھ ہے اور کافی contribution ہے اچھا یہیں پہ صرف بات ختم نہیں ہوتی کیونکہ ریمان کا جو اصل interesting جو ایک ان کے بارے میں بات ہے historical point of you say mathematics کی history میں وہ یہ ہے کہ ان کے حوالے سے ان کے نام سے منسلق ہے ایک unsolved problem in mathematics جو آج تک جو انہوں نے ایک function develop کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے کچھ ایک باتیں کی تھی تو اس function کی خصوصیات تھی جو انہوں نے hypothesize کی تھی یا conjecture کیا تھا کہ یہ جو ایک function ہے complex variables کا complex numbers کا اس کی کچھ خاص characteristics ہیں اور ان کو proof کرنے کا جو سارا تھا مقصد وہ تک بلکہ وہ کیا بھی نہیں جا سکتا یہ اس کی وجہ سے کافی مشہور mathematician ہے remans hypothesis کراتا ہے بلکہ recently mathematics میں کافی ایسی problems ہیں unsolved problems پچھلی صدی میں یہ اس پچھلی صدی سے مراد of course 1900 اور اس سے پہلے 1800 میں hypothesize کی گئی تھی وہ problems یعنی ان کو کنجکچر کے طور پر پریزنٹ کیا گیا تھا اور 1900 میں کئی ایسی تھی جن کا solution لوگوں نے معلوم کر لیا تھا ان میں سے ایک تھی فرما جن کا شاید ایک دفعہ میں ذکر کیا تھا فرنچ mathematician تھے ان کی بھی کچھ تھوڑی بہت contributions تھی انہوں نے ایک نمبر تھیوری کا کنجکچر تھا لیکن اس کا proof کوئی نہیں تھا تو 1993 میں یا ایکشلی بلکہ 1995 میں پرنسٹن یونیورسٹی کے ایک professor تھے انڈرو وائلز جنہوں نے اس کا proof کیا اور کافی بڑی بات تھی کیونکہ ساڑھے 300 سال بعد جو ایسی پرابلم جو کافی لوگوں کو avoid کر گئی اس کا solution معلوم کر لیا گیا لیکن یہ جو ریمان hypothesis ہے یہ جو ہے اس کو ابھی تک اس کا solution نہیں معلوم کیا جا سکا ہے مطلب یہ کہ solution تو کنجیکچر تو کیا گیا لیکن اس کا proof کوئی نہیں ہے تو ایسی ان ان سالف پرابلم یا اوپن پرابلم ہے اور ریمان اس حوالے سے کافی مشہور mathematician ہے aside from the fact کہ انہوں نے Calplus کی development میں کافی ہاتھ ان کا تھا تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو بلکہ آپ میرے خیال سے اگر free time ہو تو آپ چیک کریں کہ ان کا hypothesis کون سا ہے یہ کیا اس کی تیوری ہے اس کے پیچھے اور اس کو کیا اس کے mathematics میں اچھا جی تو یہ ہمارا آج کا historical sermon تھا یعنی جو historical باتیں کرنی تھی lecture تھا جو حصہ جو تھا اس lecture کا وہ ہم نے کر لی تو اب ہم lecture کے بارے میں بات کرتے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا topic کیا ہے اور agenda کیا ہے جن کے بارے میں بات چیت کی جائے گی تو آئیے دیکھتے ہیں topic ہے evaluating definite integrals اور جو باتیں ہیں اگر note کریں صرف دو چیزیں ہیں آج لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خوش ہو جائیں کہ آج کا lecture بہت چھوٹا سا ہے لیکچر اتنا ہی ہو گا جتنا ہو ہونا چاہیے لیکن یہ کہ اس کے بارے میں بات چیت ہم کر لیں گے topics ہیں جی evaluating definite integrals by substitution ابھی تک ہم نے indefinite integrals evaluate کیے تھے using u substitution یہاں پہ مراد substitution سے ہے u substitution اور وہ ہم استعمال کریں گے definite integrals کو evaluate کرنے کے لئے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ definite integrals کو اگر evaluate نہ کر سکے ہم تو ہم approximate کر سکتے ہیں using of course the remand sums تو جناب یہ آج کی باتیں ہیں تو یہ ابھی ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ان topics پہ بات کریں ایک چیز جو پچھلے تو یہ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ خود اس پہ غور کر لیجئے گا اس کے بارے میں ٹائم بھی نہیں تھا اور کچھ میں نے سوچا کہ آپ لوگ اس کے بارے میں سوچیں گے تو it'll be a good exercise لیکن کچھ emails آئیں تھی کچھ سوال لوگوں نے پوچھے اس کے بارے میں value of a function اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ detail میں تھوڑی سی اچھا تو اس کی definition پہلے دیکھ لیتے ہیں average value of a function کہ اس کی definition کیا ہوتی ہے بلکہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ لکھ لیتے ہیں تاکہ سامنے بھی آجائے تو اس کی definition جناب کچھ یوں ہے ہے کہ if f is integrable on an interval a b یعنی integrable سے مراد کہ اس کو integrate کیا جا سکتا ہے on the interval a b then the average value یا جیسے بلکہ mean value بھی کہہ سکتے ہیں of f on a b is defined to be f subscript average یا a v e لکھ لیتے ہیں equals 1 divided by b minus a times the definite integral from a to b of f of dx to جناب یہ آپ کے سامنے definition تھی یہ textbook میں بھی بھلکے دیکھ سکتے ہیں آپ پھر سے اس کو تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو quantity ہم نے ابھی دیکھی اس definition میں یعنی 1 minus 1 divided by b minus a times the definite integral a to previous lecture میں اس کو پہلے بھی دیکھ چکے تھے in terms of some other things تو یہ ہے کہ اس کو کیسے کیوں ہے یہ ایسے تو اس کو proof type کا نہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی background ایک دیکھ لیتے ہیں کہ یہ definition کہاں سے آتی ہے یعنی ظاہر ہے definition ہے تو اس میں proof تو کوئی نہیں ہوگا it has to be that way لیکن motivation کیا ہے کہ یہ definition اگر ہے تو کیوں ہے اس کے background کیا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے کچھ تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ آپ ایک interval لیتے ہیں جس کی ہم نے یہاں پہ definition میں بات کی کہ interval لیتے ہیں a سے b تک closed interval اور اس کو subdivide کر لیتے ہیں into smaller sub intervals یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے تو ہم پہلے بھی کر چکے سارا topic یہ رہا ہے پریریویس کچھ lectures میں تو subdivide اس طرح کرتے ہیں کہ جو آپ کے subdivisions بنیں گے یا جو sub intervals بنیں گے ان سب کی چوڑائی یا width وہ برابر کی ہو یہاں پہ ہم وہ concept نہیں استعمال کر رہے کہ کچھ بھی width لے لیں یعنی ہر interval کی الگ width ہو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سارے جتنے بھی sub intervals بنیں ان سب کی width A کی اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہم نے شروع میں بہت پہلے دیکھ تھا کہ اس کو کہتے ہیں جی آپ جو اپنا interval ہے A B اس کو divide کر دیں by some number positive number N اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جتنا بڑا N لیں گے اتنی چھوٹی چوڑائی ہوگی آپ کے sub interval کی اگر N چھوٹا لیں گے تو بڑا sub interval آئے گا تو اس کو آپ ایسا کریں کہ دیفائن کرنے بلکہ کر بھی چکے ہم delta x کو کہیں as the width of each sub interval اور اس کی definition ہے یا formula ہے B minus A divide by N تو یہ آپ کی آگئی ہر sub interval کی width جس کو ہم consider کریں گے اچھا اب چونکہ ہمارے پاس intervals آگئے اب اس میں ایسا کرتے ہیں کہ ہر sub interval میں سے ایک point choose کر لیتے ہیں تو پہلے sub interval میں سے کہہ لیتے ہم point لیں x one star بلکہ اس کو لکھ لیتے ہم کر کیا رہے پہلے sub interval میں کہیں ہم number لیتے ایک point choose کرتے arbitrary point x one star next ہو x two star اور اسی طرح آخری interval میں سے ہم choose کر لیں x n star تو یہ آپ کے پاس کچھ arbitrary points آگئے سب interval میں سے اب ان intervals پوائنٹ پر اپنا جو function ہے ہمارا f اس کو evaluate کر لیتے اور دیکھتے ہیں result کیا آتا ہے تو ساہر ہے simple سا result ہے ہمارے پاس آئے گا f x one star f x two star all the way to f x n star تو یعنی basically آپ نے جو functions آپ کا ہے given اس کو evaluate کر لیے ان numbers کے اوپر جو آپ نے un points پر یہ numbers کہہ لیں جو آپ نے develop کریں گے یہ جو آپ کے پاس numbers آئیں یعنی ایک طرح کی numbers ہی ہیں real numbers f x one star سے لے f x n star تک these are basically numbers اگر آپ ان numbers کی average نکالیں گے تو کیسے نکالیں گے average نکالنا ہم سب کو آتا ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ 3 اور 4 numbers ہیں ان کی average کی ہے تو آپ کہیں گے 3 اور 4 کو add کر دیں پھر 2 سے divide کر دیں تو آپ کے پاس average آتی ہے اسی طرح کوئی n many numbers اگر آپ کے پاس ہیں ان کو add کیجئے اور divided by n کریں result کو تو average آتی ہے ان سب n many numbers کی اس would call the average of these numbers f x 1 star and so forth یہ ہماری یہاں پہ concept آگیا average value کا اچھا جی اب یہ کرتے ہیں کہ delta x کی definition تھی b minus a divided by n یہاں پہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اپنا جو ابھی ہم نے دیکھے define کی average value of these numbers ان کو ایک یوں ہے کہ average جو ہے اگر delta x کا formula میں استعمال کروں تو I can write this average I just defined as 1 divided by b minus a times f x 1 star times delta x plus so forth all the way to f x n star times delta x یہ definition basically وہ ہی ہے جو پہلے تھی یہ convert ہو جاتی ہے اس form میں substitute کر دیں تو آپ کے پاس original formula آجائے گا اب اس کو میں لکھ سکتا ہوں as 1 over b minus a times sum from k equals 1 to n f x k star delta x اور اگر اب اس کا limit لیں expression کا as n goes to positive infinity تو ظاہری سی بات ہے result آئے گا limit as n goes to positive infinity اب 1 divided by b minus a میں تو n نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی effect نہیں ہوگا effect ہوگا summation پر اور obviously یہ ہم پہلے کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ اس summation کا limit اگر آپ لیں as n goes to positive infinity result turns out to be the definite integral from a to b f dx یہ جناب بنائیے کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ایسی کچھ چیزیں کریں تو یہ definition automatically ایک طرح بن جاتی ہے تو یہ جناب آپ کی background تھا اور اس کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت جو ہم نے previous lecture میں نہیں کی تھی اب ہم نے کر لیے hopefully جن کو تھوڑی سی اب آج کا lecture شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کیا ہمیں بات کرنی چاہیے ہم نے substitution کی بات کرنی ہے in terms of evaluating definite integrals تو let's start talking about that اچھ اب ہم چاہتے یہ ہے کہ جو definite integral ہوتا ہے f کا کوئی function ہے f continuous dx اس کو a سے b تک interval پہ ہم integrate کریں اس کو تو اس ہی دو طریقے ہیں integrate کرنے کے ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں method number one لکھ لیتے ہیں پہلے والے کو اور دیکھتے ہیں یہ کیسے استعمال کرتے ہم تو method number one میں دیکھیں اس کا process ہے کہ first you evaluate the indefinite integral which in this case will be just the integral f dx یعنی یہاں پہ اس میں a اور b کوئی نہیں ہے اس کے اندر limits نہیں ہیں صرف ایک antiderivative معلوم کرنا چاہ رہے ہیں آپ f کا اب یہ پہلے آپ evaluate کر لیجئے کر لیں گے تو اس کے بعد کیا کر نا ہے اس کے بعد لیکن وہ بات ہے کہ کیسے اس کو کریں گے how would you find this تو اس کا طریقہ یہ کہ substitution جو ہم پہلے کر چکے ہیں جس کے بارے میں بات ہم نے کی تھی indefinite integrals کے حوالے سے وہ process یہاں پہ apply کیجئے f of x کا indefinite integral کا جواب آجائے گا اور اس کے بعد simple relationship جو پچھلے چکے ہیں پہلے پچھلے lectures میں یہ کہ آپ پہلے اس کو indefinite integral کو evaluate کریں اس کے بعد اور وہ کیسے کریں گے وہ u substitution کا method جو کافی پہلے ہم نے دیکھا تھا استعمال کر لیجئے result آجائے گا اس کو پھر evaluate in points پر b اور a پہ اس کو سب track کر دیں ایک دوسرے سے وہ ہم دیکھ چکے ہیں کیا تھی اور ہمیں آپ یاد ہوگا اور آپ کے پاس اس کا جواب آجائے گا تو یہ جناب method number one ہو گیا اب دوسرا method کیا ہے اس میں اس کو بھی دیکھ لیتے next method کیا ہونا اس کو آپ لکھ لیجئے as integral from a to b of h of g of x times g prime of x dx تو یہ کیا چیز ہے یہ وہی چیز ہے u substitution کا idea جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس method میں بجائے پچھلے جو first method دیکھا تھا اس first fundamental theorem سے استعمال کرتے ہوئے آپ نے finally evaluate کر کے آپ کے پاس جواب آیا مقصد یہ کہ وہ ایک step بیچ سے اگر نکال دیں تو کیا حرج ہے یعنی indefinite integral کو کیوں introduce کریں directly کر لیتے u substitution اور وہ ہم یہاں پہ کر بھی رہن بلکہ جو topic تھا evaluating definite integrals using u substitution this is basically it تو اس کو وہ بات ہے کہ composition of functions کی form میں لکھا ہے f x کو عام طور پہ تب استعمال ہوتی u substitution جب آپ کے پاس function جس کو integrate کر رہے اس میں composition involved ہو یا product and composition involved ہو تو اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں کہ ہم composition of two functions اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں یہ کیجئے کہ یہ جو آپ نے لکھا تھا in the form of composition of functions اس میں اب آپ substitution بنا لیجئے جہاں پہ آپ کہیں کہ u جو ہے وہ g of x ہو جائے گ اور du جو ہو گ برابر ہو جائے g prime dx تو یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں that's exactly what we are doing اب اس میں ایسا کیجئے کہ اس کو substitution بنائی ہیں ان کو substitute کر دیں into the definite integral اور اس کے بعد آپ اس کو evaluate کر لیں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا careful ہونا پڑے گا کہ ٹھیک ہے ہم نے substitution بنالی اور definite integral میں ہم نے substitute کر دیا لیکن چونکہ یہ indefinite integral کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ definite integral کی بات ہو رہی ہے جس میں limits involved ہوتے ہیں limits of integration lower and upper limits تو ان کے بارے میں بھی کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ originally آپ کا integral تھا وہ x کی terms میں تھا یعنی اس میں آپ function جو آپ integrate کر رہے تھے وہ تھا a function of x اب یہاں پہ ظاہر ہے وہ کافی complicated function ہوگا جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ composition ہو سکتی ہے functions کی تو اس میں آپ نے substitution کیے simplify کرنے کے لئے لیکن یہاں پہ limits بھی involved ہیں جو original integral میں آپ کے limits تھے وہ x limits تھے کہہ سکتے ہیں کہ x کی function کے لئے تھے اب یہاں پہ چونکہ نیا integral function u کا ہے تو آپ limits بھی u limits ہونے چاہیے تو وہ کیسے ہم change کر سکتے ہیں اس کا بھی simple procedure u equals g of x دیا ہو ہے تو simple سی بات ہے x کی جگہ اگر آپ a ڈال دیں تو u equals g of a آجاتا ہے as your first u limit یعنی lower limit کہہ لیجئے اور یہ تب ہوتا ہے جب x equals a کی برابر ہے similarly اسی relationship کو استعمال کرتے u اور x کے درمیان آپ دوسرا u limit معلوم کر سکتے ہیں جسے آپ upper u limit کہہ سکتے ہیں جس کو آپ معلوم کریں گے by using u equals g of b if x equals b تو یہ آپ کے جناب آگئے u limits اور اب آپ جو integral ہے آپ کا وہ definite integral اس کو directly evaluate کر سکتے ہیں using these u substitution and the u ہوگی اس میں یہ ہوگا کہ جب final substitution سارے آپ نے کر لیں یعنی آپ کا function ہے وہ بھی simplified form میں آچکا ہے by the u substitution تو آپ لکھ سکتے ہیں integral f dx from a to b equals integral h of u یہ آپ کا نیا function ہے جو b is h کا naam دیا وا یہا پہ میں نے which is totally in terms of u du evaluated from g of a all the way to g of b تو اگر آپ u کی choice اچھی تھی تو obviously جو نیا definite integral آیا u کی terms میں اس کو آپ بہت آسانی سے evaluate کر سکتے ہیں اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کو کیسے کرتے ہیں جب ہم نے indefinite integrals میں u substitution کی بات کی تھی تو آل چلیں ایک example بھی دیکھ لیتے ہیں اس کی practice ہو جائے گی تو example ہے جناب evaluate the integral 0 to 2 x times x square plus 1 to the power 3 dx اچھا یہ ٹھیک تھا complicated integral ہے اس میں آپ کے پاس composition بھی ہے function کی اور product بھی ساتھ میں شامل ہے تو اس کو substitution سے استعمال کر 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 پہلے method number 1 استعمال کر لیتے ہیں جو ابھی ہم نے دیکھا اور method number 2 سے بھی کر لیں گے پہلا method اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پاس result آتا ہے کیا آنا چاہئے سب سے پہلے آپ کو substitution کرنی ہوگی تو وہ substitution ہوگی u equals x square plus 1 so du will equal 2x dx اب اس کو آپ substitute کر دیں اپنے original integral میں تو original integral میں نہیں بلکہ اس سے corresponding جو indefinite integral ہوتا ہے اس میں آپ substitute کر دیں تو آپ integral u to the power 3 du چونکہ یہ ہم نے substitution کی تھی تو یہ simplified ہو گیا اور اس کو ہم evaluate کر سکتے پاور فنکشن ہے اس کا integral ہمیں پتا ہے پاور میں 1 add کر دیجئے اور جو expression ہے اس کو divide کر دیں by the new power that you get after adding 1 تو result آتا u to the power 4 divided by 4 plus 8 آئے گا کیونکہ باہر دیکھئے کہ اس میں 1 over 2 بھی ہے so the result is u to the power 4 divided by 8 plus some constant c اور یہاں پہ اب آپ پہ substitute کر دیجئے x کی values تو result آتا x square plus 1 to the power 4 divided by 8 plus c تو یہ آپ indefinite integral ہو گیا اس کی اب آپ کو definite جو corresponding definite integral ہے وہ evaluate کرنا ہے تو آپ کے پاس anti derivative تو آگیا ہے اب آپ first fundamental theorem جو استعمال کر اس کو evaluate کر لیجئے کیسے کریں گے دیکھ لیتے ہیں اب آپ کا original integral 0 سے لے 2 تک of x x square plus 1 x square plus 1 to the power 3 اس کو evaluate کرنا ہے تو یہ berابر ہے indefinite integral x times x square plus 1 to the power 3 evaluated at the end points 2 and 3 یعنی جو اس کا antiderivative ہوگا اس کو evaluate کر لیں 2 and 0 اور یہ ہمارے پاس antiderivative آچuk ہے indefinite integral کا جواب آیا تھا x square plus 1 to the power 4 divided by 8 evaluated at the end points 2 and 0 using the first fundamental theorem of calculus اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے result اس کا آئے گا 78 تو یہ تو پہلے method سے آپ نے کر لیا ٹھیک ہے اب method number 2 apply کر کے دیکھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں جواب match کرتا بھی ہے یہ نہیں یہ بھی اچھا check ہے کہ اگر جواب match کرے گا تو جو ہم نے شروع میں بات کی تھی اس سے ظاہر ہو جائے کہ دونوں methods برابر کی ہیں یعنی ایک ہی جواب دیتے ہیں تو آئیے اس کو کر لیتے ہیں method number 2 سے تو اس میں دیکھیں method 2 کے حوالے سے اگر میں value 1 آئے گی اور ایک سی جگر 2 دالیں گے تو u کی value آئے گی 5 اور اب آپ directly in u limits کے ساتھ اپنا نیا indefinite integral بنا سکتے ہیں substitution تو already کری چکے ہیں تو اب آپ کا result آئے گا 1 over 2 times the integral 1 to 5 of u cubed du the result is u to آپ دیکھیں گے کہ جواب اس کا 78 ہی آتا ہے اچھا جی تو ایک example ہم نے کر لی ایک اور کر لیتے دیکھ لیتے کہ تھوڑی سی practice ہو جائے گی تو next example بھی اسی کی کرتے ہیں کہ جو evaluation ہے definite integral کی using u substitution تو آئیے اس کو دیکھ لیتے example ہے کہ dx so let's say that u equals pi minus x so that du will equal to minus 1 times dx جس کو میں صرف لکھوں گا as minus dx یہ simple سی بات ہے du equals pi minus x کو differentiate کریں گے تو یہ result آئے گا اب یہ بھی دیکھیں کہ اگر u pi کی برابر ہے تو x جو ہو u pi کی 0 x lower limit ہے اس پہ u کی value pi آتی ہے اور اگر x pi over 4 ہے جو upper limit x limits کا u کی corresponding value 3 pi over 4 آتی ہے یہ میں نے substitution کیا اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ u limits معلوم کی ہیں اب جو میرا integral ہے وہ convert ہو جاتا ہے اس والے integral میں جس کو ہم کہ سکتے ہیں کہ minus the integral pi to 3 pi over 4 of cosine u du یعنی cosine u زیادہ آسان integrate کرنا اس کا جواب مجھے پتا ہے لہٰذا اس کا integral جو آتا ہے minus sine u کیونکہ minus sine کو differentiate کریں گے تو یہ result آجائے جو original function آپ کو دیا u cosine u minus جو ہے یہ پہ وہ وہ ہاں سے follow کر رہے جو باہر تھا integration کے sine سے وہ سے minus sine آیا ہے اب sine u کو evaluate کر لیں fundamental theorem استعمال کرتے وے at the end points اور یہ جواب آتا ہے اس کا آپ کے سامنے ہے minus the quantity of sine of 3 pi over 4 minus sine of pi اور جواب final جو ہے وہ آپ خود evaluate کر لیجئے لیکن مقصد یہ ہے کہ اسی طرح سے اس کا جواب آئے گا اچھا جی یہ اگزیمپل بھی ہو گئی اور میرے خال سے یہ میکینیکل پروسس ہے تو اس میں کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہوگی آپ لوگ پریکٹس کریں سم کو استعمال کرتے ہوئے کیسے approximate کر سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے کچھ examples دیکھیں جہاں پہ ہم integrate کر سکتے تھے یا anti derivative معلوم کر سکتے تھے ان functions کا جن کو ہم integrate کر رہے ہیں یعنی جن کا definite integral معلوم کرنا چاہ رہے تھے ہم نے u substitution استعمال کی اور ہم پاس جواب آج دل تھا لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی have to have answers اور اس کا ایک answer یہاں پہ ہے کہ جی آپ اگر exactly evaluate نہیں کر سکتے definite integral کو تو آپ اس کو approximate کر لیجئے ظاہر approximate ہم کر سکتے اس کی approximation جو ہوگی وہ ہم remand sums کو استعمال کرتے ہوئے کریں گے یعنی definition ہمیں یاد ہے definite integral کی جو ہوتی ہے وہ remand sums کے ہی طریقے سے دی جاتی ہے اس کا limit ہوتا ہے remand sums کا اگر limit exist کرتا ہے یا evaluate ہم معلوم کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس definite integral کا exact answer آجاتا ہے اگر آپ کے پاس limit معلوم کرنے کا طریقہ نہیں ہے یا جیسے بات کر رہے تھے تو کیا کرتے تو اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہم کیسے کریں اپروximate یہ formula دیکھ لیتے formula remand sum کا expression تھی formula تو نہیں لیکن expression for the remand sum وہ ہوتی ہے summation from k equals 1 to n of f x k star times delta x k اور یہ expression کہا سے جب ہم نے given interval کو divide کیا ہوتا ہے سب intervals میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہاں سے expression ہم معلوم کرتے تو یہ ہمارے پاس ہے already given اچھا remand sum تو ہمارے پاس آ گیا expression یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کا limit لیتے تو ہمارے پاس definite integral آ جاتا ہے لیکن اگر limit نہ لیں تو by definition اور جو theory ہم نے develop کی اس سے صاحب ظاہر ہے کہ یہ اچھی approximation دیتا ہے definite integral کی یعنی اگر اس میں ہم اپنا جو delta x k ہے یعنی delta x کی quantity جو width ہوتی ہے sub interval کی اس کو بہت چھوٹا کر دیں تو ہمارے ایک چیز میں لکھنا چاہتا ہوں جو ہمیں جو basically convey کرے گی کہ basic idea کیا ہے تو وہ expression یہ ہے جناب کہ definite integral ہے a سے b تک f dx کا it is approximately equal to summation k equals 1 to n of f x k star times delta x k یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ delta x کے بہت چھوٹا کر دیں اور جس کا مطلب ہے n جو number ہے وہ بہت بہت سا نمبر لیں تو یہ approximation بہت اچھی approximation دے گی to the definite integral اچھا جی تو یہ expression ہمارے پاس آگئی اس کو مزید دیکھنے کے لیے اس کو expand کر لیتے ہم نے بات تو کر لی کہ ہاں جی اگر n بہت بڑا ہوگا تو delta x بہت چھوٹا ہو جائے گا اور اس کی approximation کافی اچھی آئے گی ہمارے پاس تو اس کو expanded form میں لکھ لیتے ہیں دیکھتے کہ کیسے ہم اس کو دیکھ سکتے تو لکھ لیتے integral a سے لے b تک f کا جو ہے وہ اب اس کو اگر expand کریں approximation جو ہم نے دی تھی summation form میں تو result ہے کہ یہ برابر ہے approximately to the expression delta x times the sum of f x one star all the way to f x sub n star تو مقصد یہ ہے کہ اس سے ہم approximate کریں گے definite integral کو اور یہ بات ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی ایک lecture میں کہ approximation سے مراد ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہم نے x k star لیا ہے یہ کیا چیز ہے یہ arbitrary number point ہو اور کچھ بھی ہو سکتا درمیان میں یہ ایک theorem تھا جس کا میں ذکر کیا تھا کہ it doesn't matter which point you pick from the sub interval it will still give you the same answer تو یہاں پہ یہ کہ approximation کے حوالے سے ہمارا answer تھوڑا سا different ضرور آئے گا کیونکہ ہم approximate کر دیکھتے ہیں example ہے approximate the definite integral 0 to 1 of the square root of 1 minus x square dx using the left end point right end point and the mid point approximation each with n equals 10 n equals 20 n equals 50 and n equals 100 sub intervals تو اب اس میں ہم یہ کریں گے جو n ہے اس ki values لیں گے اور x کے star جو ہے وہ ہم کوئی ایک پہلے left end point کے طور پہ لیں گے پھر right end point اور اس کے بعد mid point تو اس کا ایک چھوٹا سا table میں بنا کے دیتا ہوں calculations تو اس کی involved ہیں آپ خود کر لیجیگا it's a good example to work out calculations جو already ہیں وہ آپ کے سامنے table کے format میں دیکھ لیتے اس کو اس میں دیکھ کہ جو table ہے اس میں آپ کے سامنے approximations دیئے ہیں with n equals 10 سے لے کے 100 تک kئی n کی values ہیں اور left end approximations اور right end approximations بھی دیئے ہیں اور ساتھ میں mid point کی approximation بھی دیئے تو ظاہر سی بات ہے کہ answer جو ہے وہ round about point seven eight لگتا ہے لیکن n اگر چھوٹا ہوگا تو answer تھوڑا سا off آئے گا جیسے جیسے n بڑا ہوتا جائے گا تو answer ایک سا match کرنے لگ سارے cases میں اور یہاں پہ دیکھئے کہ answer is approximately zero point 0.7901 یہ آپ کا جناب approximation ہے integral کی اور it kind of looks like یہ number جو ہے یہ pi over 4 کی برابر ہے تو یہ جناب آپ کا طریقہ ہے to approximate the definite integral in the case where you cannot find a proper substitution to find the antiderivatives ٹھیک جی lecture اب ختم کرتے آج کے سارے topics cover ہو گئے کوئی problem ہو تو please of course contact کیجئے گا email کیجئے گا اور next time آپ سے ملاقات ہوگی پھر تو next time ملتے ہیں پھر thank you for your time Allah حافظ